موسیقی ہیلو فرینڈز ہمارا آج کا ٹوپک ہے ہب ہب کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ کیا ہے اس کے فنکشنز کیا ہے ہم اسے آج ڈیل میں سمجھیں گے دیکھیں فرینڈز یہ ایک most basic networking device ہے جو کسی network میں کئی computers کو آپس میں جوڑنے کے لیے پریوک میں لایا جاتا ہے اور دیکھیں فرینڈز ہب ایک intelligent device نہیں ہے اس کو intelligent نہیں مانا جاتا کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس میں جو بھی data آیا ہے اس کو بھیجنا کہاں ہے اس کے destination کا کیا address ہے اس وجہ سے اس کے پاس میں جو بھی data آتا ہے یہ اسے broadcast کر دیتا ہے دیکھیں فرینڈز ہم اس کی working کو اس diagram میں سمجھ سکتے ہیں یہ مان لیجئے یہاں پر یہ d ہمارا data ہے اور اس data کو اس workstation سے ہم hub کے پاس پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد میں یہ hub کیا کرے گا اس data کے کئی clones بنا دے گا جتنے ہی devices اس کے ساتھ میں connected ہیں اتنے یہ اس data کے clone بنا دے گا اور اس کے بعد میں یہ سبھی clones کو سینڈر کے علاوہ جتنے بھی computer ہیں ان سبھی کے پاس میں ایک ایک کر کے بھیج دے گا تو یہ دیکھیں فرینڈز ہی کس طریقے سے کام کرتا ہے یہاں ہمیں diagram میں سب clear ہو رہا ہے اس نے یہاں اس سینڈر سے ایک data packet کو لیا اور اس کی multiple copies بنائی اور سبھی connected devices میں اس نے ان کو broadcast کر دیا اب یہاں پر فرینڈز problem کیا آئی مان لیجیے ہم اس workstation سے کےول اس workstation پر data کو بھیجنا چاہتے تھے لیکن اس نے کیا کیا اس data کو سبھی workstation پر بھیج دیا جس وجہ سے یہ hub secure نہیں ہوتا ہے کیونکہ information کو یہ سبھی computer پر بھیج دیتا ہے مان لیجیے آپ کو private data کسی ایک particular computer میں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن hub کیا کرے گا اسے سبھی connected devices میں broadcast کر دے گا جس وجہ سے ہمارا data safe نہیں رہتا ہے secure نہیں رہتا ہے اور multiple ports میں broadcast کرنے کی وجہ سے ہمارے channel کی bandwidth بھی waste ہوتی ہے فرینڈز hub کے اندر کئی ports ہوتے ہیں یہ کسی ایک port سے data کو پرابت کرتا ہے اور اس کی multiple copies بنا کر انیہ سبھی port پر بھیج دیتا ہے اب یہ انیہ سبھی ports پر جو computer جڑے ہوئے ہیں ان پر نربھر کرتا ہے کہ وہ data کو لیں یا اسے discard کر دیں یا نہ لیں یہ پورا decision انہی کا ہوتا ہے اس کے بعد میں دیکھیں فرینڈز hub دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے passive hub دوسرا ہوتا ہے active hub passive hub جیسا signal آتا ہے اس کی copies بنا دے گا اور اس کو ویسا ہی بھیج دیتا ہے اس میں کسی بھی طریقے کا amplification اس میں کسی بھی طریقے کا regeneration وہ نہیں کرتا ہے لیکن active hub hub اور repeater کا mixture ہوتا ہے hub کا کارے ہوتا ہے آنے والے data کی multiple copy بنانا اور repeater کا کارے ہوتا ہے جو signal کمجور ہو گیا ہے weak ہو گیا ہے اسے amplify کرنا اس کو regenerate کرنا اور hub physical layer میں پریوک میں لائے جاتا ہے تو فرینڈز یہ میں نے hub سے related آپ کو سبھی points clear کر دیئے ہیں جو جو آپ سے paper میں پوچھے جا سکتے ہیں ان سبھی کو میں نے discuss کیا ہے فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو جرور آپ اپنے friends کے ساتھ میں share کیجئے اور اس چینل کو subscribe جیسے کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کو سوچنا سا ہے کہ کمپیوٹر سبجیکٹ سے related کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے message کیجئے تو کئی students نے مجھے یہ request کری کہ please networking devices کو explain کیجئے تو اسی پرپس سے میں یہ tutorial آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس میں میں نے آپ کو hub کے بارے میں بتایا ہے اور آنے والے tutorial میں میں آپ کو hub, switch, bridge, router, gateway سبھی کے بارے میں detail میں بتاؤں گا اور وہ کس طریقے سے hub سے advance ہیں تو جڑے رہیے friends Thank you موسیقی